ایک ایسی حب جس کا ذکر سوشل میڈیا میں آپ نے بہت کم سنا ہوگا لیکن جب آپ اس کے بارے میں جان لیں گے یا اس کے فائدوں کے بارے میں جان لیں گے تو آپ اس کو اپنی خوراک کا حصہ لازمی بنا لیں گے جی ہاں وہ حب ہے گاؤ زبان اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا گاؤ زبان کا مربع یا گاؤ زبان کا خمیر یا اس طرح کی چیزیں یا اس کی حب اس کے بارے میں تھوڑا بہت سنا تو ہوگا گاؤ زبان بیسیکلی ایک ایسا حب ہے یا ایسا ایک پلانٹ ہے بہت سارے جس کے میرسینل ایفیکٹس ہیں جس کے بہت ساری اچھی پراپرٹیز ہیں سب سے پہلے آپ کے دل کے لیے اور خون کی گردش کے لیے بلڈ ویسلز کے لیے نہایت ہی مفید ہے آپ کے خون کو پتلا کرنے کے لیے نہایت مفید ہے اور ساتھ میں یہ آپ کے بلڈ ویسلز کو کھلتا ہے جن لوگوں کو کولیسٹرول کا یا ہارڈ ڈیزیز ہے ان کے لیے گاؤ زبان نہایت ہی مفید ہے اس کے ساتھ ساتھ گاؤ زبان آپ کے جگر کے جو مریض ہیں ان کے لیے نہایت مفید ہے جن کو میدے کے امراض ہیں یا میدے کا پرابلم ہوتا ہے یا چھوٹے بچے جن کو حازمے کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے نہایت مفید ہے وہ چھوٹے بچے جو صحیح طریقے سے بول نہیں پاتے ہیں یا جن کو بولنے میں پرابلم ہوتی ہے یا جن کو جو بولنے کا پروسس جن کا سلو ہوتا ہے اگر وہ گاؤ زبان کا استعمال کریں تو نہ صرف ان کا بولنے کا پروسس اچھا اور بہترین ہوتا ہے بلکہ ان کے دماغ کے سیلز کے لیے بھی گاؤ زبان نہایت مفید ہے بہت ساری ریسرچز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ گاؤ زبان کے استعمال سے آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے جن بچوں کو سبق یاد کرنے میں پرابلم ہے یا وہ کنسنپریشن شو نہیں کر پاتے ہیں وہ بچے اگر گاؤ زبان کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے نہایت مفید رہے گا ضروری نہیں ہے کہ خالی بچے جو بڑے افراد بھی کیونکہ آج کل جستان کا ہمارا لائف سٹائل ہے جو بڑے افراد بھی کمپیوٹر کے آگے بہت زیادہ بیٹھتے ہیں سکرین ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہے یاد داشت پہ ہم لوگوں کے اثر ہوتا جا رہا ہے تو گاؤ زبان کا استعمال اگر آپ لوگ کرتے ہیں تو آپ اس کو اپنی جو یہ یاد داشت والا یا برین سل کی ایکٹیویٹی والا جو پرابلم ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اسی طریقے سے گاؤ زبان نہ صرف یہ کہ آپ کی نیند کی کوالٹی کو بہتر بناتا ہے لیکن گاؤ زبان آپ کو نیند کے پرابلمز یا انسومنیا کے جو مسئلے ہیں ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے یہ بلڈ سرکولیشن کے لیے تو میں بہلے بتا چکی ہوں نہایت مفید ہے وہ خواتین جو کہ پیریڈز کی جن کو پین بہت زیادہ ہوتی ہے وہ اگر اس کا استعمال کرتے ہیں تو یہ انٹی انفریمیٹری پاپرٹیز رکھتا ہے تو یہ پیریڈز کی پین کو رفع کرنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے جن لوگوں کی آنکھیں کمزور ہیں یا آئی سائٹ ویک ہے وہ اگر گاؤ زبان کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ان کے لیے نہایت ہی مفید ہے ریسرچز سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ گلہ خراب خانسی جن کا گلہ بار بار اٹک جاتا ہے یا انہیں گلہ صاف کرنے کی ضویت ہوتی ہے اگر وہ لوگ گاؤ زبان کا کاوہ استعمال کرتے ہیں یہ نہایت مفید ہے ایک اور چیز جو بخار چڑھ جاتا ہے بار بار وہ لوگ بھی اگر گاؤ زبان کا کاوہ استعمال کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی نہایت مفید ہے گاؤ زبان نہ صرف یہ کہ آپ کے دل کے لیے دماغ کے لیے آپ کی میمری کے لیے آپ کی نیند کے لیے آپ کے نظام نظام کے لیے آپ کے جگر کی دی ٹاکسیفیکیشن کے لیے نہائیت ہی مفید ہے مارکٹ میں آپ کو اس کے خمیر بھی ملتے ہیں آپ اس کا خمیر بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کا کاوا بھی یوز کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی خوراک میں ایز اہب جو ہے سپرنگل کر کے یا اس کا پودر بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں شکریہ